انٹیلیکچول ڈیویلیمنٹ ایٹ ایلیمنٹری لیول ایلیمنٹری لیول جیسے چھ سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چار سال سے بچے جب سکول جانا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ چار سال سے لے کے آگے آنورڈ جتنے بھی یئرز ہیں اس کے چائلڈھوڈ کے اس کو ایلیمنٹری یئر بھی کہا جاتا ہے اور اس ایلیمنٹری یئرز کی مختلف ملکوں میں مختلف سٹیجز ہیں اور مختلف لیولز ہیں تو اس سٹیجز کا جو بچہ ہے اس کی جو کاغنیٹیو بیلیٹیز کی ایمپروومنٹ ہے یا گروتھ ہے اب اس میں بچے چکے تھوڑے اب ارلی سٹیجز سے تھوڑی سی اگلی سٹیجز پہ آگئے ہیں اب بچے جو ہیں وہ پازلز کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں پازلز کو جوڑنا گیمز کے اندر مختلف لیولز جو ہیں وہ کروس کر کے اور اسی طرح سے اکیڈیمک کیلی جو ہے وہ اب ایکسیسائز کے بارے جو ان کی اپلیکیشن کی سکل وہ کافی امپروو ہو جاتی ہے کہ وہ کانسپٹ پڑھنے کے بعد اس کو اپلائی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو ہے ان کی کچھ اکٹیویٹیز جیسے چیلڈن لف تو ایکسپیریمنٹ اور ڈسکوری لرننگ جو ہے اب آپ بچوں کو جو ہے ایک پوری کہانی سنا کے اس کا مورل پوچھ سکتے ہیں یا پوری ایک سٹوری سنا کے یا پورا ایک کانسپٹ دے کے ان سے کہیں کہ اب یہ جو تمہیں میں نے کانسپٹ دھتا ہے اس کے مطابق اس گیم کو جو ہے وہ تم بنا کے دکھاؤ یا ایک موڈل کو دیکھ کے ایک نئی چیز جو ہے تم کریئٹ کر کے دکھاؤ اس ٹیج پہ بچے بہت زیادہ کیوریسٹی ان میں ہوتی ہے ہر چیز کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ نئی نئی چیزیں بنانے میں بڑے انٹرسٹ جو ہے وہ فیل کرتے ہیں یہاں پہ آپ بچوں کے ساتھ کنورسیشن کریں اور ان کے آئیڈیاز لے کے اپنے گھر کے اندر مختلف چیزوں کو چینج کریں بچوں کو اس سے اپنے یوزپولنس کا بڑا احساس ہوتا ہے اور وہ مزید انویٹیو آئیڈیاز آپ کے لئے لے کے آئیں گے بچے کو کہیں کہ پلیز اس پہ مجھے کوئی یونیک آئیڈیا لاؤ تو اس کے بعد اس سٹیج بے کلاسیفائی اینڈ کٹیگرائز کر سکتے ہیں اوپجیکس کو اگزیمینیشن کے کوسٹنز جو ہے انیلیٹیکل سکیل جو ہے اب ان کی انیلیسیس کی یہ ہے کہ وہ مختلف اوپجیکس جو ہے اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی ماملز جو ہیں اس کو سپریٹ کر دیں اور اسی طرح سے جو ہیں ماملز جو ہیں ان کی کیریکٹریسٹکس کیا ہیں وہ ایکسپلین کر دیں اور وائل لائف کے بارے میں جب آپ ان کو کہتے ہیں کون سے جانور ایسے ہیں جو کہ میٹ کھاتے ہیں کون سے ہیں جو گراس اور میٹ دونوں کھاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آپ کلاسیفائی کریں موٹی پکچرز دینے کے بعد یعنی اب اس سٹیج پہ وہ کنٹراسٹ کمپیر انڈ کنٹراسٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی جو ایویلیٹیز ہیں they can do drama and role playing and you can ask them to justify your answers اگر بچہ اس سٹیج پہ کوئی بھی ایسا ایکٹ کرتا ہے جو کہ wrong ہے تو آپ اسے پوچھیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور give me the justification justification that they will think about it and then they will give you the logic I did because I was thinking like that my purpose was that so this is actually the intellectual development stage that they now can give you answer with logic evidence and purposefully they will do any activity they are not followers blindly and they will just make a plan and then they will think about what would be the consequence of this plan and then they will do the plan so intelligent بچے جو ہیں ہمیشہ آپ کو پوری planning کے ساتھ ایک plan کر کے بتاتے ہیں اس کے تمام facts کو وہ observe کرتے ہیں کہ اگر میں اپنی پیرنٹس کو یہ چیز بتاؤں گا تو response کیا آئے گا یہ consequence وہ پہلے دیکھتے ہیں میں اب اس mood میں اپنی parents کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گا تو آگے سے کیا response آئے گا ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا دیکھتے ہیں تو ہمیں بچوں کو ٹوائز کو توڑنے پر ان کو snub نہیں کرنا چاہیے بلکہ بچوں کو encourage کرنا چاہیے کہ وہ ان ٹوائز کو آپ ان کو cheap ٹوائز لے کے دیں لیکن innovative لے کے دیں یہ guns اور یہ جو آپ ان کو بجنے والے music اور اس طرح کی ٹوائز جائیں یہ نہ دیں بلکہ وہ ٹوائے دیں جس ٹوائے کے اندر کچھ mystery ہو جس ٹوائے کے ساتھ جو ہے ان کی intellectual development جو ہے وہ اس کی satisfaction ہو ورنہ وہ بڑی جلدی بور ہو جاتے ہیں ایک ٹوائے سے تو حالی ایک music بجانے والا ٹوائے اتنا مہنگا لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کوئی system جس کے اندر ہو جس میں بچے جو ہیں اس کو buttons کو دبا کے نئی tunes بنا سکیں یا وہ اس game کو جوڑ کے ایک نئی figure بنا سکیں اس طرح کی activities کے ساتھ